پرائیس کنٹرول کرنے میں ناکامی ڈیپٹی کمیشنر کا ناکیز کارکردگی پر ایکشن بارہ افسران سے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئی بائیس نئے افسران کو مجسٹریٹ کے اکتیارات سومتیے گئے پنجاب اسمبلی کا اسلاس آٹھ اپریل باروز پیر کو گلانے کا امکان سپیکر جاؤدری پرویز اللہی اور وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات اپوزیشن نے اسلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع کروا دی مہنگائی اور امیومان کی صورتحال پر بحث کا امکان شہر کے کن علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہوگا واسا نے وزیراعلا پنجاب کو آگاہ کر دیا شہر میں بائیس نشیبی علاقوں کی نشاندہی لکشمی چوک لٹنڈوڑ پارک لینڈوڑ سانگا روڈ بلال گنج ایمپریس ٹوڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے پنجاب پولیس کے 36 موطل ڈی ایس پیس کا معاملہ دس موطل ڈی ایس پیس آئی جی پنجاب کے سامنے پیش موطل ڈی ایس پیس نے آئی جی پنجاب کو اپنا موقع پیش کیا افسران کی اپنی بے گناہی کا یقین دلانی کی کوشش معاشی اور تیجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اہم اقتام لاہور میں ریڈی میڈ گارمنٹس کولیسٹر کے قیام کا فیصلہ فیشن سٹوڈیو بنانے کا بھی پلین کولیسٹر کمپنیوں کو تمام سہولتیں فراہم کریں گے محکمہ صحت پنجاب کا گلکت پلتستان کو گیارہ ایمبولنسوں کا تحفہ دینے کا اعلان گلکت پلتستان کو تیرہ کروڑ کی امداد دی سکردو میں ٹراما سینٹر بھی بناہ کر دیں گے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کی گورنر راجہ جلال حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس ایک دن کے وقفے کے بعد مول روڑ پھر سے احتجاج کی لپیٹ میں واپڑا پیخام یونین کا واپڑا ہاؤس کے باہر احتجاج کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ تنخواہوں کی عدم ادائی کے خلاف مختلف کھیلوں کے کوچز بھی میدان میں مظاہرین کا چیئرنگ ٹوپس پر مظاہرہ سپورٹ سپورٹ کے خلاف اندنار باسی احتجاج کے بائی سمال روڈ اور طرف کی سرکوں پر ٹرافک متاثی رہی زرات فیشریز اور وائیڈ لائف کی زیر تکمیت رکیاتی سکیموں کے لیے فنڈ منظور محکمہ پینڈی نے تین عرب اکیاسی کروڑ روپے کی منظوری دے دی چیئرمن پینڈی حبیبو رحمان کی زیر صدارت ازلاس میں فیصلہ لاہور کالیش برائے خواتین میں سنتزار ادارے کے زیر احتمام دو روزہ دستکاری نمائش کا احتمام انجیوز نے کپڑوں اور زیورات کے سٹالز سجائے طالبات سمیت خواتین کی گہری دلچسپی نمائش کے نکات کو خوب سراہ گیا